السلام علیکم جی کیا حال ہے سب کہاں جی بنائیں گے شوارما اور سپوائلر الیٹ مجھے ریسپی نہیں آتی بس میں نے کم تفیق بھی نہیں کی کہ میں کہیں سے آن لائن دیکھ لیوں کوئی آسان ہو کوئی مشکل ہو کوئی بھی ریسپی ہو بس جتنے بھی انگریڈنیٹس گھر پڑے ہیں نا میں نے اس کا شوارما بنا دیا لیکن میں سالی شوارما بریڈ لے کے آئیوں بس اور میں نے کوئی انگریڈنیٹ نہیں خرید آلا تھا چکن پڑا ہوا تھا اور لیڈی بونلس اس کو میں نے نکالا ہے جو مسائلے سمجھائے میں سارے ڈال دیا جو بیسک مسائلے ہوتے ہیں کالی مرچ ہری مرچ اور کرم مسائلہ وغیرہ مسائلہ نے کالی مرچ ساری اس کو میں نے کارن فرور ڈال دیا مجھے سوڑا سا نا کرنچی پساند آتے ہیں ای تنک میں سے شوارما میں اصل میں چکن سٹیم ہوتا ہے پر ہم جی اپنی ریسپیز بنائیں گے میں نے بتانے کیا مسئلہ ہے جو تھوڑی سنیکس کی ریسپی ہوتی ہیں برگر پیٹیز اور اس طرح کی جیسے شوارما پراتھا رول ان میں میں ریسپیز فالوئے نہیں کرتی مطلب میں ان میں چیز میں جو پتا ہوتی ہے لیکن اندر جو چیزیں ڈالنی ہیں فلنگ وغیرہ وہ سارے میں اپنی مرضی سے ہی ڈالتی اس کو پھرڈ ڈال کے تھوڑی دیا میں نے اس کو رکھا تھا مرنویٹ ہونے کے لیے اور انڈا بھی تھا اور ڈالا ہے میں نے پندرہ بیس میں رکھا ہے اس کے بعد میں اس کو ڈیپ فرائے کرنے کے لیے رکھتی ہے ایک ایک بوٹی ریتہ فرائے کریں گے تاکہ جو ہے واپس میں جھوڑے نا اور اچھے سا کرسپ آ جائے اور ساتھ ہی جو ہے نا میں نے شوارما بریٹ کھول لی ہے اس سے ایک کافی کافی سستہ تھا ای تنک ڈیڑھ سو کا تھا اور اس کے اندر پانچ تھی وہ میں نے آج بنانے تھی اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو ایسا روٹی سمال کر رکھایا میں نے کہا خراب تھوڑی کرنی ہے پڑی ہوئی آگئی ہے تو کام ہی بچ جائے گا روٹی نے بنانے پڑے گی میں سے پیٹر بریٹ سے میں نے ایک بار ٹرائے کیا تھا اس کا سینڈوچ بنانے کا لیکن وہ اتنی چپکی بھی ہوتی ہے بس میں اس کو علیدہ کر کے گرم کرنا یہ اتنا مشکل کام ہوتا ہے لیکن شوامر بیٹ کا یہ فائدہ تھا وہ فرہ فرہ آرام سے لیتا ہوگی تھی اور گرم بھی آرام سے ہوگی تھی گرم کرنے کے لیے میرا یہ نانسٹکی توا اس کے بعد میں نے ہلکا سا آل سپری کیا ہے اور دونہ سائیڈوں پر ہلکا فرائی کیا ہے اتنا کہ بس وہ ہلکا لائٹ براؤن اور براؤنش سا اس کا لگا لڑا جائے جب سے آگ آتی ہے نا اوپر مجھے بڑی پیاری لگتی ہے دوے کے اوپر سے شوامر بیٹ بھی ساتھ ہی فرائی کر لیں کیونکہ چکن تھوڑا زیادہ ہے اور فلنگ میری ہمیشہ زیادہ ہو جاتی ہے اس لئے دو کٹھے بنا لیں گے آج ساتھ ساتھ چکن کو بھی دیکھ رہے ہیں اور چکن میں ہلکی آنچ سے بسے لکھ لیتی ہوں کہتے سارے ایسی ہوتے ہیں کہ جلدی بن جاتا لیکن میں جو تھا اچھی طرح کوکوچ ہے تو میں اس کو ہلکی آنچ سے پہلے لگ دیتی ہوں ساتھ ساتھ بریڈ فرائی کر کے اور کام کر کے اس کو ساتھ کے ساتھ نکال لیں گے اس کے بعد سب سے مین بغام میرا تھا کہ میں نے ساوس بنانے ہی ساوس میں نے کوئی سیپرٹ سے نہیں بنائی اسے وائٹ ساوس آرام سے بن جاتی گھر میں بچے کو اتنے شاہ شوک سے نکھا تھا کیونکہ اس میں پیاس زیادہ لگتی ہے جو فریج میں چیزیں پڑی ہیں میں نے اسے ساوس بنا لی رہی ہیں وہ چیزیں مین میں یہی ہوتی ہیں چیکل سپریڈ ہوتا ہے یا کیچپ ہوتا ہے یا کریم ہوتی ہے تو میں نے ان سب چیزوں کا آپس مسکے دیا کیچپ نہیں کیا آج جا کریم تھی میرے پاس ساوس میں بھر بھر کے ڈالتی ہوتی ہیں کیونکہ اگر ڈرائی ہو جائے تو وہ بلکل بھی نہیں کھایا جاتا اور شوارما بریڈ بیسی تھک ہوتی ہے تو اندھر والے فیلنگ جو ہے بہت کریمی ہونے چاہیے ساتھ مجھے یاد ہے میں پاس دہی بھی پڑھا ہوا ہے پتہ نہیں کیا ساوس بنا رہی ہوں جاگ لگا اور دہی نکالا ہے میں نے اتنا اچھا جماعہ تھا بڑی خوشی ہوتی ہے اس کے بعد میں نے ایکل کونٹری ڈیز میں دہی لی ہے اور کریم میرے پاس جتنی بڑی تھی میں ساری ڈالتی ضائع ہو جاتی ہے نہیں تو اور ساتھ میں میں نے اڈال دی چکن سپریڈ مکس 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 اس طرح میں ہلکا سپسے اورگینو بھی ڈال دیتی ہوتی ہے لیکن آج میں نے نہیں ڈالا ہے اپنے بچوں کے مسئلے کا تھا ہمیں شروع جاتے ہیں ہمیں کپکی کھول دو ہمیں فلانچیز کھول دو ماں ہلکا سے بیزی ہوتی ہے بس کچھ نے کچھ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے ضرورت تو نہیں تھی لیکن آج اورگینو کا متبادر استعمال کیا ہے میں نے چاٹ مسالہ کہاں اورگینو کہاں چاٹ مسالہ ٹیسٹ میں زمینہ اسمان کا فرق ہے پر چلیں جی کوئی بات نہیں میں نہیں کھانا بھر بھر کے میں نے ڈال لیا ہے سوس اس کے پر ڈال لیا ہے میں نے چکن کے پیسز ورسلی ٹیسٹ چیک جتنے میں نے ڈال لیا ہے ستا دہا میں نے کھا لیا ہے بہت مزی کے لگ رہے تھے مرائی ہوں اپنے ڈیشز میں کچھا پیاس نہ ڈال لیا ہے یہ کیسے پوسیبل ہے میں نے جو ہے نا بچیوی شملہ میرچ بریٹ کے شاپر میں باندھ کے رکھی ہوئی تھی اے ٹائٹ ہو گیا جی اس کے بعد چملہ میرچ کی میں نے کھارتے ہیں موٹے موٹی کھڑ گیا بس پت لے نہیں تھے اس کے پر دوبارہ سوس پر وہ اتنی فیلنگ ہو جائی تھی مجھے پکا بات ہے میں نے اس کو بند نہیں ہونا یا سائیڈوں سے نکل جانا یا فیرم بیٹ شارما بریڈ ٹھوٹنے لگ جانا ہے سم ہاں آئے سکسیڈڈڈ فیلنگ میں چیزیں ہوتی ہیں نا سمو سے بریڈ رول میں ان کے ہمیشہ اوور فیلنگ کر دیتی ہوں پھر وہ سائیڈوں سے نکل رہی ہوتی ہے میری یہ ہے کہ فیلنگ ہوگی تو مزا آئے گا نا کھانے میں خیر جی دونوں شور میں تیار ہیں اور آبویسلی ایک تو میں نے اسے ٹیم کھانا شروع کر دی بہت مسئے کا تھا بچہ اللہ حافظ